اسلام علیکم ایورز میں اونیلو پر سرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں حسینی کباب جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں تو چلیں بسم اللہ الرمانیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے آپ کیما لے لیں مٹن کیما لے لیں یا بیف کیما جو بھی آپ کو اویلیبل ہو اور اس کے بعد اسے اچھے سے دھولیں اور چھنی میں رکھ دیں چھنی میں رکھنے سے جو اس کا پانی ہوگا نا وہ پورا نکل جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ مسالے لیں گے جس میں ہم نے بیس ہری الائچی لی ہیں اور بیس ہی ہم نے لاؤگے لی ہیں ہری الائچی کے چھلکوں کو نکال کر ہی آپ کو اسے خوٹنا ہے تو ہم اسے کرش کر لیں گے ہماری پاس خلبتہ ہے آپ اس میں کرش کر سکتے ہیں یا تو جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح سے اسے کرش کر لیں تو ہم اسے خلبتے میں کرش کریں گے تو اس طرح سے اسے کرش کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے ڈھک کر رکھ دیں تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ نکلے مصالوں کو ہمیں بارک پیچھنا ہے تو اس میں ہم نے پنرہ سے بیس ہری ملچے لینی ہے اور ٹو ٹیبر سپون لسن کے جوے لینے ہے اور چار انش کا ادھرک کا تکڑا لینے ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو دو میڈیم سائز کی پیاز بھی ایڈ کرنی ہے موٹی موٹی کٹی ہوئی اور ان سارے مصالوں کو ہمیں بارک پیچھ لینا ہے اب ان مصالوں کو بارک پیچھ کر الگ رکھ دیں اب ایک کڑاہی میں آپ کو آٹھ ٹیبر سپون آئل ایڈ کرنا ہے اور دو انچ کا دال چینی کا تکڑا ایڈ کر دیں اور جو ہم نے مسالہ کرش کر لیا تھا نا کھلبتے میں اسے ایڈ کرنا ہے اس وقت الائچی اور لاؤنگ کو اب ہم اس میں بادام ایڈ کر دیں گے تو چالیس عدد بادام لیے ہیں ہم نے اور اسے ایڈ کر دیں اور اسے کے ساتھ ہی ٹو ٹیبر سپون دھنیا پاورٹر ایڈ کر دیں اور فور ٹیبر سپون اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے آج کو سلو رکھیں اب اس میں ون ٹیبر سپون کرش ہمیں ناریل کا پاورٹر ایڈ کرنا ہے اسے ہمیں کچھ ہی سیکنڈ تک بھوننا ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد تو سمجھ لیں کہ ٹھرٹی سیکنڈ کے اندر یہ سارے مسالے بھون جانے چاہیے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کیما ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے کیما استعمال کیا ہے اس میں زیادہ ہی باریک ہے آپ چاہیں تو تھوڑا موٹا بھی کیما استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی ہے وہ سوک جائے تو ہمیں تیز آج رکھنا ہے اس وقت اور جو مسال ہم نے پیس کے رکھا تھا نا ادھرک لسن اور پیاس کا اس پیسٹ کو ایڈ کرنا ہے اب اس میں ون ٹی بل سپون ہلڈی پاورڈر ایڈ کر دیں آج کو تیز ہی رکھا ہے ہم نے اور اس کے بعد اس میں نمک ایڈ کر دیں سوادہ نوسار یعنی ہزبزائی کا جو کیما ہے اس کا پانی بہت ہی اچھی طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے تو ہی اس کا جو کباب ہے وہ اچھا بنے گا ورنہ وہ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے آپ کو خاص دیان رکھنا ہے اس بات کا کہ جو کباب کا کیما ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تو وہ بیچ 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 چمچ بھی چلاتے رہے تاکہ جو کیما ہے وہ جل لینا اس طرح سے جب اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ بلکل سوکھا نظر آ رہا ہے نا اس طرح سے تو آپ گیس بند کر دیں اب یہ تیار ہے کباب کے لئے تو اس سے آپ کو ایک بڑے سے تھال میں نکال دینا ہے تاکہ جو کیما ہے وہ تھنڈا ہو جائے اب ہم نے چار انڈے لینے ہیں چار انڈوں کی پیلک ایٹ کرنی ہے اس میں ہمیں تو ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا نا انڈے اور پیلک کو الگ کرنے کا طریقہ اس طریقے سے ہی ہم الگ کرتے ہیں تو ہم نے ہاتھوں کو اچھے سے دھولیا ہے تو آپ مائن نہ کریے گا اس طرح سے ہم انڈا خوڑ کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں اور الگ ہو جاتی ہے انڈے کی سفیدی اور پیلک تو ایک طرف ہم پیلک رکھ دیتے ہیں اور ایک طرف سفیدی اس طرح سے ہم نے تمام پیلک کو الگ کر دیا ہے صرف چار انڈے کے پیلک لینے ہیں آپ کو اور جب کیما تھنڈا ہو جائے تو اسے پیسنے کے لئے گرائنڈر میں ایڈ کر دیں زیادہ ایڈ نہ کریں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے پیسیں اور اس کو بہت زیادہ بارک پیسنا ہے اور پیستے وقت اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہ کریں اگر آپ نے تھوڑا بہت پانی ایڈ کر دیا تو یہ بلکل نہیں بنیں گے کباب فرائے کرتے وقت ٹوٹ جائیں گے ہم نے سارا کیما اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور اس میں ہم نے انڈے کی جو پیلک ہے وہ ایڈ کر دی اب ہم اسے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے ہو سکے تو گلوس پین لیں اور دیکھیں اس کا جو آٹا ہے کتنا سکت ہے نا اتنا ہی ہونا چاہئے اگر یہ پتلا ہو گیا تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں فرائے کرتے وقت اور اسے ڈیپ فرائے بلکل نہیں کریں آپ اسے شیلو فرائے کریں کم تیل میں اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں تو ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا لیں اور اس کے بعد روٹی سے چھوٹا پیڑا لیں اسے ہاتھوں سے اس طرح سے گول کر لیں اور جب گول ہو جائے تو بیچ میں سے اس طرح سے دبا دیں بس یہ تیار ہے اسی طرح آپ کو سارے کباب تیار کر لینے ہیں ہاتھوں میں اگر گلوز پانی لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے یہ ایک پارٹی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گا رمضان میں بھی اسے بنائی ہے اور جب بھی بنائی ہے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں اسی طرح ہم نے سارے کباب بنا لیے ہیں ایک کلو میں کچھ پچیس کباب تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے تو فرائے پین میں ہم اسے فرائے کرنا ہے یعنی کی شیلو فرائے کرنا ہے دیپ فرائے بلکل نہ کریں اس طرح سے آپ چمچ میں رکھیں کباب ایٹ کرتے جائیں اور آج کو بلکل سلو رکھنا ہے کیونکہ بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں تو اس کا دھیان رکھیں اس طرح سے جب ایک طرف سے ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو ہی پلٹیں آپ کو اس طرح سے سارے کباب کو فرائے کر لینا ہے اس کے ساتھ ایک خاص چٹنی سرب کرتے ہیں چلی گارلک چٹنی تو اس کے ریسپ ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے سارے کبابوں کو فرائے کر لیا ہے اور اب یہ تیار ہو چکے ہیں اسے گرمہ گرم سرب کریں اور جب بھی اس سے بنائیں تو ہمیں کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اسی طرح ہم آپ کے ساتھ اچھے ریسپی شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم اور اسلام علیکم ہ 보� کریں ہمارے شک aquell Bol موسیقا موسیقا